اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ عادرہ خدمت ہے عفان آشوی نے آخر پکڑ ہی لیا مجھے بھاگتا رہا بھاگتا رہا لیکن فائنلی پکڑ لیا اور صبح و آٹھ بجے میں اٹھ گیا تھا اور ناشتہ پہلے لوری ناشتہ کیا پھر یہ لے گیا ناشتہ اچھا رہا اس کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا اور بڑے لوگوں کو انتظار کر رہے تھے تو ان کو ثبوت کے طور پر یہ پروگرام میں ریکارڈ کرتا سمجھ سکیں پروگرام آپ کو پتا ہے میس ویوز ہے اس وقت آپ کے ساتھ اور عرفان آشوی مانچیسٹر سے میرے ساتھ ہیں تو بڑی اس کو سخت باتی ہوتی نہیں ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے تو میں نے سوچا کہ مجھے بتانے کی بجائے نہ آپ لوگو تاتھ آئے میں تو روزانہ ہی میرا پروگرام سنتے ہیں عرفان کا پروگرام سنتے ہیں اب عرفان کا پوائنٹ او ویو کوشش کریں گے ان ساری باتوں کو ڈپٹا دیں سب سے پہلا سوال عرفان سے ہے عرفان جو کہ وقت پاکستان میں بھی گزار کے آئے ہو اور سارے حالات دیکھیں اس وقت کوئی پچھتر سالہ پاکستانی تاریخ میں یوں کہوں کہ زلفقہ علی بھٹو کا دور اور موجودہ دور کیا فرق دیکھتے ہیں دیکھیں اس وقت پہلے تو آپ کو برطانی آئے ہوشان دیں اور ہم ایک دوسرے کو کافی دنوں سے جو ہے وہ چیز بھی کر رہے تھے دھونٹے پھر رہے تھے سڑکوں پہ بھی دوستوں سے بھی دوستوں سے بھی اور فائنلی بھی پکڑ لیا یہاں آگے بلکل اسی طرح ڈیڑھ گھنے کا سفر کر رہے ہیں پر یہ بتا دو نہیں کوئی بات نہیں ہے اگر مجھے دو دن کا بھی سفر کرنا پڑتا تو میں لندن سے منچسٹر is not a big deal تو میں ضرور آتا اچھا یہ جو اپنے سوال کیے نا اچھا پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت نا ایک جنگ لگی ہوئی ہے اور پاور پولٹکس ہو رہی ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ادارے عمران خان اور پاکستان کی حکومت یہ آمنے سامنے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ محول نظر آ رہا ہے اچھا جب جہاں تک پیڈیم کا تعلق ہے نا تو وہ تو یہ چاہتی ہے کہ ایک جنگ ہو پاکستان طریقہ انصاف کے اندر اور پھر ایک جنگ ہو پاکستان طریقہ انصاف کی اداروں کے ساتھ اب آپ نے پچھلے تین چار دنوں سے جو پاکستان کے اندر محول بنا ہوا ہے اس میں میں ہی سمجھتا ہوں کہ زیادہ کردار جو پیڈیم نے ادا کی اچھا مجھے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جب خان صاحب اندر تھے اور جو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا سے گفتگو کی یعنی وہ اپنا دل کھول کر دنیا کو بتا رہے تھے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات کے بارے میں اور پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ کے بارے میں اور گلے جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنے لوگوں سے کیے جاتے ہیں اور کرٹیسزم بھی وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ نقصان پاکستان کا نہ ہو بلکہ پاکستان کا فائدہ ہو اچھا اب ان حالات میں ہوا کیا ہے اس چیز کو جو خبریں تھیں کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی یہ جو مری مولنگزی صاحبہ نے انہوں نے فون کر کے لوگوں کو کہا کہ یار یہ جو خبر ہیں جس میں شباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل آسی منیر کے وہ جانتے ہیں بشرا بی بی کے بارے میں ان کی کرپشن کے بارے میں اور یہ کہہ کر سات خبریں لگوائی گئی ہیں تاکہ ایک امپیکٹ آ سکے تاکہ لوگوں کے درمیان ایک ریفیون کریٹ کی جا سکے وہ جو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پچھتر سال میں یہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان مسلم نگنون نے روگ آمی، کارگل کا ایشو آسف علی زدہ داری نے تین سال کے لیے آتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ بیانی بنائی ہے تھا آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تصویر کے پیچھے چھپ کر ایکچلی یہ لوگ گیم کر رہے ہیں دیکھیں گیم تو یہ ہو رہی ہے پوری قوم کے سامنے لیکن میرے کچھ سوالات ہیں کہ میں مگیٹ ہوا اس کے پیچھے کون تھا اور میں بتاتا ہوں اپنا افتخار چودی کا دور میں جسس کاریف آئیسا کی سربراہی میں ایک کمیشن منع میں تو اس میں انوالو رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے اور اس میں پھر دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ جب اس ملک کے اندر ہم نے اپٹ آباد والا واقعہ دیکھا اسامہ ملنادن کا تو خان صاحب ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے کل یہ بات کی لیکن ہم تو کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ یار پاک فوج کے تحفظ اور پاک فوج کے دفاع کے لیے یہ خان صاحب کا موقف جو پہلے دن سے کیا رہا وہ موقف جو ہے وہ ان کا نہیں تھا پھر ڈان لیگ صاحب ہم نہیں وہ بھولے کردار ہم کیسے بھول جائے اچھا مسئلہ یہاں پر یہ ہے سرے الویڈا کے خلاف بقاعدہ یار میں پٹیشنل لے کر گیا میں تو ریکارڈ پر پتہ ہے ہمارا دل خون کے حاصل ہوتا ہے اور میں وہ ایک بات بتاتا ہوں آپ کا نکتہ نظر کہ میں نے چوڑ نکالا ہے کہ جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے اور جب جو کبھی اپنے تھے ہی نہیں وہ اپنے کیسے ہو سکتے ہیں اچھا آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر آئے نا تو جنرل باجوا کے ساتھ ساز عباز کر کے آئے سب کچھ ہوا تو وہ اپنے وقت میں جب وہ ایک طرح سے حلال مشکل تھے جیل میں تھے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے جو ان کے ایک سیاسی جو ان کا بیک گراؤنڈ رہا اور جس طرح انہوں نے پاکستان کی سیاست میں اور کرپشن اور پھر پنامہ کا جو پوری کہانی ہوئی اچھا وہ بھی جنرل باجوا کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کرتے تھے اب خان صاحب آئے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اب سوال یہاں بھی یہ پیدا ہوتا ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایک اینگل ہے میں پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ یار جو بھی آتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کرتا ہے اس کا مطلب یہ واقعہ کہ کہیں نہ کہیں کردار موجود ہے اور اسی کردار کو آپ منس کر دیں خان صاحب تو بات کر رہے ہیں کہ اگر رینجرز نہ جاتی حضر صاحب تو شاید یہ حالات جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں اور رینجرز گئی اعمال کی بات ہے وارنٹ او فریس ایکزیکیونٹ ہی نہیں ہوئے اور خان صاحب کو گرفتار یعنی آپ تو دیکھے رہے ہیں قانون تو آرٹیکل چار اور پانچ بڑا واضح ہے آپ پکڑنے چلے گی رینجرز وفاقی کو منہ پکڑنے بیج دیا وارنٹ او فریس ایکزیکیونٹ ہوئے جب خان صاحب کو پکڑ کے لے کے نیب کے دفتر میں ہیں گے اور یہی وجہ تھی سپریم کورڈ نے یہ اسلام بات آئی کورڈ نے پتہ نہیں کس بنیاد پر کہہ دیا کہ قانونی ہے سپریم کورڈ نے کہا نہیں آپ نے یہ جو بات کیلے کہ فرق کیا ہوئے سر پچھتر سالوں میں کوئی فرق نہیں پڑھا حالات وئی کے وئی ہیں آئینہ وہی رہتا ہے تو آئینہ یہی ہے وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات رکے گی کہاں جا کر ہے اب کل کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سپریم کورڈ اور پاکستان نے ایک فیصلہ دینا ہے مجھے ویسے کوئی امید زیادہ نہیں رہی خان صاحب نے ازارے جگ جہتی بھی کی سب کچھ کیا بلکل ٹھیک ہے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ازارے جگ جہتی کے لیے آج شام کو انہوں نے بقیدہ کہا ہے کہ گھروں کے باہر آپ لوگ کھڑے ہوں آئین اور قانون کے ساتھ ایون کہ اگر آپ نہیں جا سکتے تو پلے کارڈ کے اوپر لکھیں اور گھر کے بعد ایک گھنڈے کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ پیغام جو چلا چاہے ریجسٹرڈ آپ ہو جائیں لیکن آئی سٹل ہاپ کہ جو کچھ وہ پلان کریں ویسا ہی ہو لیکن ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آرہا کیونکہ نصار الاسلام خیمیں لگے خیمیں اس وقت لگ چکے ہیں اسلامباد کے اندر اور خبر یہ آرہی ہیں کہ ان کو سپانسر بقاعدہ کچھ لوگوں نے کیا ہے اور پھر یہ بھی خبریں آرہی ہیں کہ مریم کو خاص طور پر ہدایت دی گئی کہ بیٹا جا کر تم نے خطاب کرنا ہے ان کرائے کے بچوں سے جو ہم نے کراؤڈ جو ہے نا وہ آپ کو رینڈے کراؤڈ پرانی بات ہے یہ اب دیکھنا یہ ہوگا سپریم کورٹ پاکستان وہ کیا کرتی ہے اور پھر میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے میں نے کئی بار یہ بات جو ہے وہ کہی کہ جب یہ قاضی فائزیسہ صاحب آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہ چھابڑی والے کو بھی دھکا دے رہے ہیں سڑکے خالی کر آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ان کا گھر ہے جو ان کے ساتھی ججز ہیں ان کے دفاع کے لیے کیا وہ سپریم کورٹ کی کمرے سے باہر آئیں گے اور آ کر ان بچوں کو کہ ابھی تک تو بیسے بتاؤ نہیں خاموشی میں بتاؤ نا ابھی تک اتنا کچھ ہو گیا ہے یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یاد نہیں ہے آپ کو فیضہ بہت درنگا کیس بڑی باتیں کیسے انہوں نے وہاں پر تو اب دیکھیں گے نا کہ وہ اس کو دوبارہ باتیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور میرے لیے سب سے جو سب سے بڑا سوال ہے اور یہ باکستان کی عوام کوئی پتا چلنا چاہیے کہ کل کیا کوئی دفعہ ایک سو چھوالیس لگائی جائے گی اور کیا یا دفعہ دور ہوگا یا دفعہ دور ہوگا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے نہیں لیکن میرے پان میں بتاؤں دفعہ ایک سو چھوالیس لگی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے نہیں وہ اٹھا لیں گے ویسے میرے پاس اطلاع یہی ہے کہ دفعہ ایک سو چھوالیس ہٹا لی گئی ہے یعنی داندہ لگا ہے نظر آرہے ہر کو تلین سہار آرہی ہے اور یہ بدماشی دیکھیں آپ یعنی ریجسٹرار سپریم کورڈ نے بھلایا اسلام آمباد میرا تعلق دیکھیں آئی جی سے جب یہاں سیف سٹی میں تھے بڑا ایک میرا تعلق تھا اور میں بڑا ڈسپوائنٹ ہوا ہوں میں اس لیے ڈسپوائنٹ ہوا ہوں وہ ایک بڑا سیزنڈ آفیسر ہے بہت کمال کا بریلینڈ آفیسر ہے لیکن میری نہیں سمجھ میں آرہی بات بیسے تو ہمیں سمجھ میں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے آئی جی کے طور پر جو کچھ انہوں نے کیا اور ایک موقع ہے یعنی ایک امیدیں ہیں پوری قوم کو مجھے میں تو پہلے دن سے آپ کو پتا بات کر رہا ہوں آپ کی امیدیں پوری قوم کی عدالتوں سے امیدیں ہیں عدالتوں ہی ہیں آپ کو ریسکیو کرنے آ رہی ہیں آپ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہیں عدالتوں کے اوپر چڑھائی کا معاملہ وہ تو ہو رہے ناظر آپ کے زامنے ہیں کہ نوازشری صاحب یہ یہاں پہ ہی بیٹھے ہوئے لندن میں اور وہ کس طرح پوری ایتھارٹی کے ساتھ پاکستان کی حکومت کو جو وہ چلا رہے ہیں فیصلہ اب یہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان دریقے انصاف کو کل ادم کیسے قرار دینا ہے اور 245 جس کے تحت فوج کو سپیشل افتیارات دے دی جاتے ہیں بلالیا جاتا ہے اس کو قصہ ایمپلیمنٹ کروانا ہے حالات یہ بن گئے ہیں کہ اگر عمران خان کو جس سے انہوں نے خواب دیکھے ہوئے کیونکہ کانفلٹ یہاں بھی پایا جاتا ہے پاکستان بیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ مائنس عمران خان جس سے ہم نے انہوں نے تو کہنا میں شروع کر دیا کہ پنجاب کا الطاف حسین حالانکہ انہوں نے یہ نہیں معلوم کہ پنجاب کا الطاف حسین جو ہے وہ نواز شریف تو ہو سکتا ہے شباز شریف تو ہو سکتا ہے کیونکہ شباز شریف صاحب آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے کتنے پولیس مقابلے کروائے اور یہ جو عابد باکسر جو بنایا ہے یہ میں نے تو نہیں بنایا ٹھیک ہے نا پنجاب کا جو الطاف حسین تھا یارہ تھوڑا گروپ یارہ آپ کو یاد ہے تھوڑا گروپ جب ایمکی ایم کے چند لوگ یہاں سے بھاگ کے آگے تھے اور یہاں بڑا گروپ ایکٹیویڈ ہوا تھا ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر نا قاتلانہ حملہ ہو گیا ایکسیلنٹ آپرچنیٹی تھی کہ وہ عوام کو کہتے کہ میں نکلو مارو خان صاحب نے یہ نہیں کیا میں ویسے بتاؤں ہوں آپ کو میں عرفان میں پہلے دن سے ایک بات کرتا ہوں ایک تو الیکشن کا میں نے شروع میں کہا میں نے اپریل کا کہا اور میں نے لوگوں نے بڑی میری مخالفت کی میں نے اسے کہا کہ نہیں پنجاب اسیملی اور کئی خیبر بخدون اسیملی یہ تحلیل کر دینے چاہیے اور لوجیکل تھا آج وہ باتیں آگئیں لیکن آپ کہیں کہیں نہ کہیں یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ جو حالات اور واقعات جس سمت پر چل رہے ہیں کہ یہ اب ایک ہی امید ہے وہ ہے سپریم کورٹ یاد آلتے ہیں اور ہم پہلے دن سے کہتے آئے ہیں کہ یہاں نواز شریف جب یہ شروع ہوا نا لائیڈز مومنٹ آپ تو سڑکوں پہ دیں ہمارے دات میں نے وہ کل ویڈیوز نکال کے دیکھی بھی جس میں سب لوگ جو ہیں اتزاز احسن وہ مجھے بلکہ ایک ویڈیو بھی ملی ہے ایک افواہ چل رہی تھی اتزاز صاحب جائے ہیں اوشاہ ان کی گرفتار ہو اچھا مجھے وہ کل ہی اتفاق سے میں نے وہ ویڈیو کلپ دیکھا ہے اتزاز احسن صاحب جو لاہور کا دبئی چوک ہے آپ کا صدر جو گول چکر ہے تو وہاں پر ان کی گرفتاری ہو رہی تھی اور اتفاق سے میں بھی وہی پہ تھا کیمرہ میں بھی میرا تھا وہی پہ تھا اور ان کی گرفتاری ہم نے وہ ریکارڈ کر لیے نہیں میری ہائی کورڈ کے گیٹ کے اوپر خود گرفتاری دی اور کمال کی بات ہے وہ آج بھی جیو میں میری وکٹری والی جو ہے نا میں بقیدہ میرا آئی فون وہ بڑا فون تھا میرے پاس وہ بلیک بیری بلیک بیری تھا وہ سارا فون موجود تھے اچھا پروگرام کو آپ ختم اکسام کی طرف لے کر جاتے ہیں اچھا پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ ابھی کیا دیکھ رہے ہیں اگلا ہفتہ بہت اہم ہے کل پتہ لگ جائے گا آپ کو میں ایک باب بتا دوں کہ اگر سبیل گوڑ پاکستان کے پاس دو راستے ہیں یا تو وہ کھڑے ہو جائیں یا وہ لیٹ جائیں آپ دیکھنا ہی اگر وہ لیٹ گئے تو پھر تو ختم ہو گیا وہ لیٹے ہی ہوئے ہیں نہیں میں آنی دیکھیں میں بتاؤں دیتا آپ نے عمیشہ جو ہے وہ ارفان دیکھیں میں اس کی لوجی کے بتاتے آپ کو امید رہی ہے لیکن میں نے سر جو اب تک حالات دیکھے ہیں مجھے سبیل گوڑ پاکستان کے نظر نہیں آ رہی نہیں میں بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے اب میں چلیے سچ بتاؤں آپ کو لائرز مومنٹ کے دو ایجنڈے تھے ایک تھا جنرل پرویز مشرف کو اٹھانا دوسرا تھا کہ نواز شریف کو اس کی مرضی کی عدلیہ دینا ایک اور پانچ آج نکالے گئے پھر برتیاں ہوئیں اب ٹیسٹ ہے ان کا یعنی عمران خان کے کیس میں جب گرفتاری والے میں انہوں نے کہا چیز جس نے سرڑا کیا جسید اطرماللہ بھی اس بینچ پہ تھے اور میں جسید اطرماللہ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس گرفتاری کے معاملے بڑا کلیر سٹینڈ لیا اور بڑے فاضحات کے ساتھ آئے اور انہوں نے یعنی میرا جب چیز جسید اسلامباد ہائی کورت تھے میرے بڑے اعتراضات تھے ان پر پر لیکن میں اندر سے مجھے پتا تھا کہ یہ سیبل لیبرٹیز کے لیے کام کرنے والا آدمی ہیں اور کھڑا ہوا اور اس کے بعد اسلامباد ہائی کورت کا پوسچر ہی بدل گیا جیسے ہی وہ گئے تو اسلامباد ہائی کورت کے حالات ہی بدل گئے وہاں پر وہاں پر باقی ججز نے آئین اور قانون کے بات کرنے کہ لیکن چیف جسید کا اپنا ایک نکتہ نظر وہاں تھا اور میں آج بھی سمجھتا ہوں میں آج اور پاکستان کی بقا عدلیہ میں اگر عدلیہ آپ نے پھینک دی اور یہ موقع آپ نے بڑی زبردست کہہ دیا کہ وہ جو سات ججز ہیں جس میں جسیدس قاضی فائدیسہ ہیں جسیدس تارک مسعود ہے سردار تارک مسعود اب امیدیں اس لیے ہیں کہ اب ادارے کی بقا کا مسئلہ ہے کہ وہ اس مسئلے میں اٹھ کھڑے ہوں گے اٹھ کھڑے ہوں گے اور جسیدس قاضی فائدیسہ کل صبح باہر نکلتے ہی آج اب آئیں گے نا گھر سے پیدل آتے ہی ان کو ہر دول انسان وارے وہ کہیں کیا کر رہے ہو یہاں پر میں بہرحال میں امید تو کر سکتا ہوں چلے ایسا ہی ہو وہ آخر کہیں گے بھی کر کیا رہے ہو چلیں دیکھتے ہیں پتلی کلی سے نکل جائے گی وہ نکلے ہوئے ہیں وہ خموش ہیں وہ سویا ہوا محل جو ہے نا میں سبریم کورڈ کو کہتا ہوں لیکن اس سویا ہوئے محل میں کل آپ دیکھیں گے کہ ایک اور فرد کا اضافہ ہونے گا میں بیسے بتاؤں ہوں میں آپ کو یار میں بیسے بتاؤں ہوں میں ایرفان میں نا امید نہیں ہوں چلیں اللہ کرے نہ میں کسی دارے کی لڑائی چاہتا ہوں نہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج کے پوزیشن جو ہے نا اس وقت بڑی بڑی ڈسٹرپ ہے میں نے تاریخ میں ایسا نہیں ہلا دیکھے میں آپ کے سامنے وہ بات بتا دی تھی اور میں پھر دہر آتا ہوں جو اپنے تھے ان کا پرائہ کر دی اچھا میں ایک بات دوں سیاستدانوں کی لڑائی میں فوج کو بہت دور رہنا چاہیے فوج کو وہ گریفتار کرنے آتے ہیں یا رینجرز والے تو دیکھیں ہلا دکھیں ہلا کیا ہوتے ہیں جو کچھ ہوا ہے لاہور میں جو کچھ ہوا پنڈی میں وہ کوئی سپورٹ نہیں کرتا کوئی نہیں سپورٹ نہیں کرتا اس کی نہیں لیکن لیکن سوال تو اٹھتے ہیں ارفان سوال تو اٹھتے ہیں یعنی کور کمانڈر ہاؤس اتنا امپورٹنٹ ہے کینٹ کا ایریہ ہے وہاں اندر اگر جانا ہے بیریئر لگے اچھا میں آپ کو نا چونکہ میں اس ایریہ میں میرا کیونکہ بچپن میں کچھ رہا میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ اگر وہ غلطی سے بھی کوئی سڑک پہ چلا جاتا تھا تو وہ سیڑھیاں بجنا شروع ہوئے جاتے تھے میرے لئے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ جب یہ لوگ داخل ہوئے آپ ایک ناکہ آپ فورٹریس کا ایک ناکہ اور دوسرا تو ان لوگوں کو آگے جانے کیسے دیا پولیس کے نظر نہیں آئی یار ایسہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چین آف کمانڈ ایسی دی کہ انہیں کہا کہ یار یا تو ان کو روکنا نہیں ہے اور اگر یہ مشتہل ہو رہے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی جو شیئر پاو بریس سے جب آپ اترتے ہیں جب شیئر پاو بریس سے آپ نیچے اتریں تو پہلے بھی لوگوں نے آگے جانے کی کوشش کی تھی تو پولیس آگر کھڑے ہوگا روک لیا تھا لیکن اب کیا ہوا اچھا آپ نہیں سمجھتے اس کے جیوریشل انکواری ہونے چاہیے نہیں جیوریشل انکواری کی ٹیم پہ حملہ ہوا جیوریشل انکواری میرے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا کچھ نہیں ہوتا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کانون کے اندر کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا یہاں پر سر براؤڈ شیٹ کی جیوریشل انکواری ہوئی شیخ حضور صحیح نے آپ کے سامنے کہ وہ کتنا بڑا سکینڈل میں لے کر آیا اس کی جیوریشل انکواری ہوئی سب کچھ وہ کیا بنا تو میرا خیال ہے کہ یہ جیوریشل انکواری کی ایسے بھی کانون میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی یہ صرف اور صرف وقت اور ڈنگ اور ہے لیکن 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 پھر بھی سام بھی ہے سام ایلس بچ سر بہت شکریہ آپ منجسٹر میں آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کو ڈھونتا ڈھونتا جانا پہنچ گیا ہوں اور چلیں انشاءاللہ آپ نیکس ٹائم مہینگے تو آپ کو جو ہے نا ہم نے لیکن بہت شکریہ یہ بھی میں رہی ہے سب میں رہی ہیں لیکن یوسی نے نام دیا ہے کوشش کریں گے ایک دفعہ اور ملاقات آپ سے ہوگی ہو سکتا ہے کہ میں اگر اپنا جہاز میں ہوا کسی اور جگہ ہوا تو میری جگہ پر آپ ارفان آشمی کو ضرور دیکھیں گے جاز چاہتے ہیں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار